نہیں ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں پیارے بزروپاردو آج آپ دنیا میں کیا کرنا ہے کرو ڈاکٹر بنو انجینئر بنو وکیل بنو ہیڈوکیٹ بنو دگریہ کرو کروڑ پتی بنو عرق پتی بنو لخمتی بنو کیا کرنا ہے کرو ملازمت کرو بیجانت کرو بزنس کرو نوبری کرو کیا کرنا ہے کرو سب کرنے سے پہلے آشکِ رسول بنو سباہ آشکِ رسول تمہارا بزنس تمہیں جنت میں نہیں لے جائے تمہاری ملازمتیں تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی تمہارا مال بھوپڑا پیسہ تمہارا جنت میں نہیں لے جائے عدیدار ہونا منصف دار ہونا جنت میں اللہ تعالیٰ نہیں بولے گا یہ مولے کے پریسیڈنٹ سے زرہ سبکوٹ آئند بولے گیا کسی پریسیڈنٹ کو پریسیڈنٹ سپکی وجہ سے جنت ملنے والی خدا کی شسم جنت تو مصطفیٰ کے ستخے میں ملنے والی کچھ بنو یا مد بنو دوستو اللہ کے واسطے آشکِ رسول ضرور بنا مصطفیٰ جالِ رحمت سے پیار کرنے والے بنا مصطفیٰ جالِ رحمت کی محبت پر تڑپنے والے بنا تمہارا دل اس وقت تک ختم نہیں ہونا جب تک تم درودِ مصطفیٰ نہیں پڑھتے اپنے نبی پر جب تک درود نہیں پڑھتے تمہارا دل ختم نہیں ہونا تمہارا وقت جب تک نہیں گزرنا جب تک تم پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ لیتے نوجوانوں آخا کو خوش کم نہ چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو درودِ شریف کی کسرت کرو اپنے چہروں کو سنتِ مصطفیٰ سے سجالو اپنی زندگیوں کو دنیا میں نہیں آخرت امام بنالو کیونکہ نوجوانوں یہ دنیا میں اہد آتے اٹھو یہ اہد کر کے اٹھو اب تک جو گزر گئی گزر گئی مگر اب جو گزریں گی وہ صرف آمینہ کے لال کے لیے کوئی خوش ہو یا نہ ہو میرا آخا خوش ہوتا ہے تم جب داڑیاں کاٹتے ہونا نوجوانوں سرکار کو تکلیف ہوتی ہے ہم جب نماز چھوڑتے ہیں نوجوانوں ہمارے آخا کو تکلیف ہوتی ہے نوجوانوں ہم اپنی بیویوں کو مارتے ہیں بچوں کو گالی دیتے ہیں آخا کو تکلیف ہوتی ہے ہم سود کے اٹھو پر بیٹھتے ہیں سرکار کو تکلیف ہوتی ہے ایک بار یاد کر لیا کرو گناہ سے کرنے سے پہلے کہ میرا ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہے میرا نبی دینے والا ہے اور میرے یہ عمل سے میرے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے ایک بار یاد کرو اپنی ہاتھ سنو نوجوانوں ایک بار گناہ کرنے سے پہلے کہ ہم یہ بترین گناہ کر رہے ہیں یہ سرکار کو تکلیف ہوتی ہے آج خسد کھا کے اٹھو نوجوانوں چاہے کچھ بھی ہو جائے زندگی کئیسی گزر دی ہے گزر جانے دو کیونکہ کوئی ڈاکٹر بن کر بھی کچھ بھی نہیں لے گیا میرے بھائی بس یہ دنیا کے جھمے لے بس فقر محسوس کر رہا ہے میں ڈاکٹر ہوں میں انجینئر ہوں میں وکیل ہوں بس یہ دنیا ہے اللہ نے کسی ڈاکٹر کو ڈاکٹر جنگ کی دنیا پر جنت دینے کا معدلہ نہیں کیا اللہ نے کسی انجینئر پر انجینئر کی بنیاد پر جنت دینے کا معدلہ نہیں کیا اللہ نے کسی وکیل کو وکیلت کی بنیاد پر جنت دینے کا معدلہ نہیں کیا اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اطاعت مصطفیٰ کی بنیاد پر جنت دینے کا معدلہ کیا اللہ نے اپنی اطاعت کرنے والے محبوبتوں کو جنت دینے کا معدلہ کیا اتباع مصطفیٰ کرنے والوں کو جنت دینے کا معدلہ کیا نوجوانوں جب تمہاری یہ حالت دیکھتا ہوں کلیچہ دہل جانتا ہے ہمارا کیا ہوگا وہ محشت کا میدان نہ ہماری بیوی ساتھ دیکھتا ہے نہ ہمارا باپ ساتھ دیکھتا ہے نہ ہمارے بھائی ساتھ دیکھتا ہے نہ ہماری بہنے ساتھ دیکھتا ہے نہ اولاد ساتھ دیکھتا ہے ہمارا کیا ہوگا آج تمہارا بھائی تم سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہے تم سے نماز کرتا ہے اب تک جو گزریت پر قوبہ کرلو اور آج کے اس جلسے میں یہ خسن کھا کے اٹھو اب جو گزرے گی وہ صرف مصطفیٰ کے لیے گزرے گی اب جو آگے زندگی ہوگی اب ہوگی اور ہمارا رہو ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا اب کا گزارہ صرف خدا کے لیے ہوگا دوستے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا پروردگاہ ہر خطا ملکدش کو معاف کرنے والا پروردگاہ ہر عیبوں کو چھپانے والا پروردگاہ بستر پر لیٹ دینے والا مولا صبح اٹھتے ہی کاروگان دینے والا رب اس رب کو اگر راضی نہیں کریں گے تو پھر اور کیا کریں گے میرے پاہ اللہ رب العزت کہنا ہے انہیں بندے میں نے تجھے دنیا کے چھمیلوں کے لیے پیدا نہیں کیا میرے بندے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا آؤ نوجوانوں آج خسم کھار اللہ رب العزت درشاق فرماتا ہے وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَ وَالْنِسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ رب العزت درشاق فرماتا ہے یا ایوہ اللہ رب العزت درشاق فرماتا ہے یا ایوہ الَّذِينَ اَمَنُ ادَّقُ اللَّهُ اِدَّقُ اللَّهَ حَقَّ قَادِ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈر نے کہا ہا ہے اللہ ہر جباد موجود ہے دوستر اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ ہر جباد ایک رہا ہے دوستر اللہ ہر جباد ایک رب کو مدھولو میرے پھائیں گے ہم نبی کے غلام ہیں آج خسم کھا کے اٹھیں غلام کا حق ادا کریں گے انشاء اللہ کریں گے انشاء اللہ کا وعدہ کا وعدہ وَمَا عَوَيْنَا بِلَقْبَلَا وَمَا عَوَيْنَا بِرْحَمَنِ اللہ اللہ اللہ